نا ایس نہ ویسٹ نہ ملیر نہ کماری صرف اور صرف سی ٹی ڈی ارفان بادر کا سی ٹی ڈی میں تایناتی کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا گیا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خود فدہ جاوری کے لیے بھی جو ہے کوئی اچھی خوشخبری نہیں ہے انہیں بھی کوئی ڈسٹک نہیں دیا جا رہا ہے انہیں جو ہے وہ ایس آئی یو میں ان کی پوسٹنگ دونے جا رہی ہے یا ایس آئی یو میں یا پھر سی پیو میں انہیں آئی جی کا کوئی اسٹاف افسر بنایا جا رہا ہے یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائق ناظرین میں ہوں ہنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا اوامی شو کراچی سے ہمارے نمیندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک ریپورٹ بھی جوائی ہے ان کی ریپورٹ کے مطابق پچھلے دنوں جو ہے خود آئی جی کی جانب سے کراچی کے تقریبا سات آٹھ پی اے سو صاحبان کو جو ہے وہ بطورے سزا انہیں ٹرانسور کر کے لی کمپنی کا مکی بنا دیا گیا تھا اگر پی اے سو سب کے سب جو ہے قصور وار ہیں اور اپنے بڑے افسروں کے لیے جو ہے وہ فرنڈ مین کا یا ان کے لیے دلالی کا قضاء رضا کر رہے ہیں تو پھر تمام پی اے سو کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کسی ایک دو کے خلاف کیوں سنگل آؤٹ کرنے سے جو ہے وہ معاملات خراب ہوتے ہیں اب اگر پی اے سو کے خلاف آپ نے کاروائی کرنی ہے تو پھر تو ڈسٹک سینٹرل کے ایس ایس پی جو ہیں ان کے جو پی اے سو ہیں خود جو ڈی ایس پی ہیں جو بظاہر بیمار بتایا جاتے ہیں لیکن سارے کے سارے کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی گئی اسی طرح سے جو ہے خود ویسٹ کے جو ڈی آئی جی ہیں عرفان بلوچ کے جو پی اے سو کر رہے ہیں جو فرنڈ مین ہیں کلرک ریحان ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی گئی اسی طرح سے جو ہے سیٹی کے جو ایس ایس پی ہیں جو کہ خود آئی جی کے ایک طریقے سے فرنڈ مین بتایا جاتے ہیں جو کہ خود آئی جی کے بیٹر بتایا جاتے ہیں ان کے جو ہے یہ عارف عزیز کی بات کرو ان کا جو ایک پی اے سو ہے مینشٹر انیس راجہ انیسپیکٹر ہیں پچھلے پینتی سالوں سے سیٹی سے انہوں نے باہر کا راستہ ان کو کسی نہیں دیکھا ہے وہ اس وقت اے سو چوز کی پوسٹنگ ہو یا ہیڈ مورر کی پوسٹنگ ہو یا ہر پوسٹنگ جو ہے وہ انیس راجہ ہی کرتے ہیں کوئی اور نہیں کرتا انہیں کیوں نہیں نکالا گیا اسی طریقے سے سب سے زیادہ جو اس وقت مضبوط ترین پی اے سو بن کر رہے ہیں وہ تو ہم مینشٹر کے پی اے سو احمد چودری ہے جن کے پاس جن کی شکایت نے خود آئی جی کے پاس پہنچی ہے ان کے خلاف کاروائی کون کرے گا انہیں اس پی اے سو کو جو ہے وہ بی کمپنی کا مقیق بنانے کی جرت و رحمت کون کرے گا یہ ساری جو ہے وہ کاروائیاں ہیں تو اس پر جو ہے وہ آئی جی کو جو ہے وہ کاروائی کرنے کی ضرورت ہے جس کو ایسے جو ہے پولیس میں جو ہے وہ ایک اس وقت بدلی اور بیچینی کی لہر دھوڑ گئی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بی کمپنی کو بھی جو ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کے لیے ایک ہتیار کے طور پر استعمال کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے پہلے کبھی بی کمپنی میں قصوروار جو اصل تھے ان کو بیجوائے کرتے تھا کہ ان کا قبلہ درست ہو ان کا آسمی ذہن جو آسمانوں کو چورا ہے وہ ذہن ان کا واپس نیچے آ جائے لیکن اب تو جو ہے وہ صرف سیاسی مخالفین کو ہی جو ہے وہ اس بی کمپنی کا مکین جو ہے وہ اس وقت بنایا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ عرفان بہادر جو ہے وہ سیٹیوڈی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں ابھی بھی انہوں نے بہت زیادہ مزاہمت کی اس آرڈر کو رکوانے کے لیے اس آرڈر کو کینسل کروانے کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ سیٹیوڈی جوائیں نہیں کریں گے انہوں نے بڑے دردمندانہ طریقے سے آئی جی سے یہ التماس کی تھی یہ درخواست کی تھی کہ انہیں جو ہے وہ کوئی دشٹک نہیں دے دیں وہ سیٹیوڈی میں نہیں جائیں کیونکہ ان کی پہلے ہی مخالفت جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے مذہبی گروپوں سے ہیں انتہا پسند گروپوں سے ہیں اور ان کے والد بھی جو ہے اسی انتہا پسندی کے نتیجے میں جو ہے وہ شہید کیے گئے تھے تو ان کی بہت پرانی دشمنی ہے وہ سیٹیوڈی میں نہیں کریں گے غیر سیٹیوڈی میں کام کریں گے تو وہ جو ہے وہ اپنی زندگی کا رسک لینے کو اس وقت تیار نہیں ہے لیکن آئی جی نے اس کے باوجود جو ہے ان کی اندفریات کو ان کی اس التماس کو اس درخواست کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ سیٹیوڈی میں کر دی لیکن کہا یہ بھی جاتا ہے کہ نہیں آئی جی تو چاہتے تھے کہ انہیں ایسٹ میں یا پھر ملیر میں ان کی پوسٹنگ کر دی جائے لیکن حساس اداروں کی جانب سے جو ہے وہ کلنس نہ مل سکتی انہیں کوئی این او سیوہ سے نہ ملی اس کے بعد آئی جی کے پاس کوئی اور آپشن باقی نہیں تھا کہ انہیں سیٹیوڈی میں ان کی پوسٹنگ کر دی جائے یہی حال جو ہے خود افتیدہ جاوری کا ہے جن کے پوش پر اس وقت سن کے وزیراعالہ کھڑھیں مراد علی شاہ اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایس ڈسٹک کا ایس ایس بھی لگایا جائے یا کماری کا یا پھر خود اکورنگی یا پھر ملیر کا لیکن انہیں بھی جو ہے وہ این او سی نہیں مل رہی ہے ایجنسیوں سے اس کے ویسے جو ہے وہ بھی ڈسٹک لینے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور انہیں بھی بحالت مجبوری جو ہے وہ آئی جی ایس ای ایو کا ایس ایس بھی لگا سکتے ہیں یا پھر انہیں کوئی اپنا سٹاف افسر کو بنوا لیں گے آنے والے دنوں میں یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتمال ذرائقہ اب بی آئی جی اسپیشل برانچ یعنی کہ بات کروں گا حضور شکال لڑک کی ان کے سر پر بھی جو ہے وہ تبدیلی کی تلوار جو ہے وہ لٹک رہی تھی لٹک رہی ہے مظر نواز شیخ نے بڑی کوشش کی تھی آئی جی کو کہ مجھے تین پوسٹوں میں سے توی ایک پوسٹ بھی جائے ان کی پوسٹنگ کر دی گئی تھی سی پیگ میں لیکن وہ پورا ایک مہینے تک جو ہے انہوں نے اس آرڈر کو جو ہے وہ قدموں کی ٹھوکر بنائے رکھا نہیں گئے جس پر آئی جی اتنے مشتل ہوگی کہ وہ انہیں جو ہے وہ سن سے باہر کا راستہ دکھا رہے تھے لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکت کیونکہ ان کی پوش پر بھی انور سوہل سیال کھڑے ہیں اور انور سوہل سیال اور اس وقت ہومنیسپ میں چتیس کا آقڑا ہے جس کے ویسے جو ہے مظر نواز شیخ جیسا ایک بہتی موزور اور باعث اپنی سروس میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ پوسٹنگ کو جو ہے وہ ترستی ہوئی نگاہوں سے اس وقت دیکھ رہے ہیں انہوں نے تین آفر کی تھی یعنی کہ مجھے یہاں لگاؤ یہاں لگاؤ یا یہاں لگاؤں ماضی کی طرح جب ان کی چلا کرتی تھی لیکن ان کی تینوں خواہشوں کو جو ہے وہ آئی جی نے قدموں کی ٹھوکر بنا دیا خود وزیر داخلہ کی جانب سے ملنے والے اشارے پر کہاں کا لگنا چاہ رہے تھے وہ لگنا چاہ رہے تھے مجھے ٹریننگ میں لگایا جائے وہ لگنا چاہ رہے تھے مجھے اسپیشل برانچ میں لگایا جائے اور وہ لگنا چاہ رہے تھے مجھے ایس میں لگایا جائے لیکن کہیں گو ان کو نہیں لگایا گیا کہ بھئی آپ نے جانا ہے تو آپ نے سی پہ گیا ان میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا نہیں گئے اب اسپیشل برانچ کے لیے کوشش کی خود ڈاکٹر فاروق نے بھی ڈاکٹر فاروق کو بھی آئی جی نے نہیں لگایا اب سوال پیدا دے کہ اسپیشل برانچ میں آئی جی کو کیا انٹرسٹ ہے اب ظاہر ہے کہ اسپیشل برانچ جو ہے وہ آنگ اور کان ہے سن حکومت کے جو کام آئی بھی کرتی ہے وہ کام اسپیشل برانچ کرتی ہے کہ تمام جتنے منشٹر ہیں ان کی تمام اچھائیاں برائیوں کی ریپورٹ جو ہے وہ اسپیشل برانچ جیتی ہے پولیس کی تمام ریپورٹ اسپیشل برانچ جیتی ہے وہ اسپیشل برانچ میں جو ہے دی آئی جی کا خود آئی جی کے اپنے اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ آئی جی کو بائی پاس نہ کر سکے اور آئی جی کو پل پل کی خبریں جو ہے وہ سن کے تمام منشٹروں سے مطالق ملتی رہے اور اس کے بعد وہ انہیں ان ریپورٹوں کے نتیجے میں جو ہے وہ انہیں ڈیل کر سکے اپنے معاملات کے لیے اپنی شرطیں ان سے منوا سکے کہ ناصر شاہ کیا کرتے ہیں شدی میمن کیا کرتے ہیں فلانے منشٹر کیا کرتے ہیں تمام کی ریپورٹیں جو ہے وہ بھول پھر کے اسپیشل برانچ کے دی آئی جی کے پاس آتی ہے یہی وجہ ہے کہ دی آئی جی اسپیشل برانچ کے کارڈ کو جو ہے وہ آئی جی اپنے سینے سے جو ہے وہ ہر وقت لگائے رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ظلفقہ لالک کو وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ یہاں سے تبدیل ہونے کے حق میں نہیں ہے اسی لئے جو ہے وہ ظلفقہ لالک جو ہے وہ جم کر وہاں بیٹے ہیں حالانکہ خود ظلفقہ لالک جو ہے وہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں انہیں بھی کوئی رینچ چاہیے انہیں بھی کوئی زون چاہیے لیکن فلحال جو ہے وہ اسپیشل برانچ کے بی آئی جی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ اور ایسی چوز کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہونے جا رہی ہے خاص طور سے میمن گوڑ کے لیے جو ہے وہ اس وقت ریس شروع ہو چکی ہے دوڑ لگ چکی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ ساٹھ سے پینسٹ لاکھ روپے رکھی ہیں کیونکہ پچاس لاکھ روپے میں خود گڑاب کا صدا ہو چکا ہے تو گڑاب کے مقابلے میں میمن گوڑ زیادہ منافع بخش تھانا ہے کہتا ہے کہ پچاس پچپن لاکھ روپے تو اس کی منتلی ہے اور پینسٹ لاکھ روپے روز تو صرف ریٹی بجلی شاتا ہے جو کہ سرفراز جتوئی بٹورتا رہا تو لہٰذا پینسٹ لاکھ روپے جہاں روز کی انکم ہو پینسٹ لاکھ بڑی بات ہے تو پھر اندازہ لگائیں کہ وہاں ایسی چو کی قیمت کیا ہوگی بہت بڑی قیمت ہوگی پینسٹ لاکھ تو میں کہت چوں گا غلط ہے وہ سکتا زیادہ ہو ایک کروڑ کی بولی ہو لیکن اب وہ جو بھی لگے گا تو اسے جو ہے وہ احمد چودری سے رابطہ کرنا پڑے گا یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی انتہائی قابل اعتماد ذرائقہ اسی کے ساتھ ناظرین کہا چاہتا ہوں اللہ حافظ